سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور سپریم کورٹ نے شاہ محمود خریشی کی زمانت بھی منظور کر لی جسٹس مسور علیہ شاہ نے سوال کیا سائفر ڈسکلوز بھی ہوا تو کسی غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا باک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا اس کی تفتیش کیسے ہوئی سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر مبنی ہیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کیا مزرعہ آزم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگہ سائی نہیں ہوتی سائفر کا مطلب ہی کوڈڈ دساویز ہے ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا انتقابات آٹھ فروری کو ہیں جو جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے کیا حکومت انیس سو ستر اور انیس سو ستتر والے حالات چاہتی ہے ہر دور میں سیاسی رانوماوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے سابق وزیر آزم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا اس وقت بانی پی ٹی آئی نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے سابق وزیر آزم پر جنم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے سپریم کورٹ کی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد شورٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حق دار ہیں اور ان کو فوراں رہا کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلے بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے مگر جو سب سے بڑا کیس بات کا بتنگڑ جسے انگریزی میں to make a mountain out of a more lane کہتے ہیں وہ آج mountain جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے ہمارے اوپر نہیں گرا وہ سرکار کی اوپر گرا ہے اور فائے کی اوپر گرا ہے صاحب کیس بری طرح ایکسپوز ہو گیا رائی کا پہاڑ سرکار اور فائے پر گر گیا سپریم کورٹ کے ایسے ویوز آ گئے ہیں جنرے ٹرال کورٹ میں سرکار کو سبھالنا مشکل ہوگا بانی پی ٹی آئے کے وکیل سلمان سفدر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کہا کئی مخدمات میں بانی پی ٹی آئے کی زمانت ہو چکی لیکن نئے نئے مخدمات بنایا جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی نے کہا آج سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے ملک میں قانون کی بالا دستی اور عوام کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے تحریک انصاف کو بلنے کا نشان ملے گا یا نہیں الیکشن کمیشن فیصلے کا اعلان آج رات بارہ وجہ سے پہلے کر دے گا پی ٹی آئے وفت کو الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرا دی پی ٹی آئے انٹرپارٹی انتقابات اور انتقابی نشان سے متعلق کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آج فیصلہ سنانے کا حکم دے رکھا ہے گزشتہ روز چیئرمن پی ٹی آئے بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ انتقابی نشان نہ ملا تو پی ٹی آئے امیدوار آزاد تصور ہوں گے الیکشن کمیشن پی ٹی آئے کی شکایات سن کر ازالہ کریں اٹرانی جنرل الیکشن کمیشن سے ملاقات میں معاونت کریں قائم مقام چیف جسس سردار تاریخ مسود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے انتقابات میں لیول پلینگ فیل سے متعلق پی ٹی آئے کی درخواست نمٹا دی جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر لیول پلینگ فیل نہ ملنے کا الزام درست ہے ایک سیاسی جماعت کو الگ کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے سب کے ساتھ یکسہ سروق ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے قائم مقام چیف جسس سردار تاریخ مسود نے پی ٹی آئے کی ایم پی او آرڈر جاری ہونے اور پی ٹی آئے امیدواروں کو کاغذات نہ ملنے کی شکایت پر سوال کیا کہ الیکشن کمیشن ایم پی او آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا ابھی حکم نامہ لکھ کر بھیجواتے ہیں قائم مقام چیف جسس نے اٹرانی جنرل کو ادایت کی کہ تمام آئی جیس کو کہیں کہ پی ٹی آئے امیدواروں کو تنگ نہ کریں لیول پلئنگ فیلز کے مطالبات پر پی ٹی آئے وفت کی الیکشن کمیشن اکام سے ملاقات میڈیا سگفتوں میں پی ٹی آئے وفت نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن کے ارکان نے ان کے تحفظات نوچ کیے یقین دلایا کہ جنریٹرننگ آفیسرز اور پولیس افسران نے پی ٹی آئے کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہیں جل تبدیل کر دیا جائے گا پی ٹی آئے وفت کے ارکان نے امید ظاہر کی کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیع امیدوار کاغذات نامزدگی چوبیس دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فیرز بھی چوبیس دسمبر تک دے سکتی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال پچیس سے تیس دسمبر تک کی جائے گی ایم کیو ایم جے یو آئے نون لیگ اور بلوچستان نامزدگی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت میں دو روز کی توسیع کی درخواست کی تھی نواز شریف کی نون لیگ اور جانگی ترین کی استحقام پاکستان پارٹی پنجاب میں اب تک ایک پیچ پر نہ سکیں مریم نواز اور علیم خان انہیں ایک سو انیس میں آمنے سامنے ذرائع کے مطابق نون لیگ اپنی قیادت کی سیٹ پر کسی کو ایجسٹ کرنے پر تیار نہیں استحقام پاکستان پارٹی نے قومی اسمبلی کی چھبیس اور پنجاب اسمبلی کی پچاس نشستوں کا مطالبہ کیا ہے لیکن نون لیگ بڑی تعداد میں سیٹ پر اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں نون لیگ کے پارلیمانی بوٹ کے اجلاس میں بھی آئی پی پی سے اتحاد کا سوال اٹھایا گیا علیم خان کے لیے انہیں ایک سو سترہ پر اور جانگیر ترین کے لیے لودرہ سے نون لیگ اتحاد کر سکتی ہے جانگیر ترین کا کہنا ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ کے معاملے پر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں کراچی میں بھی ایمکیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ دون کے معاملات اب تک خلطلب اندر کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان شہباز شریف کو کراچی سے این نیم دو سو بیالیز دینے کو تیار نہیں ایمکیو ایم سے بات چیت کے لیے شہباز شریف کے کراچی جانے کا امکان دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں شہباز شریف این نیم دو سو بیالیز میں دوسرے نمبر پر تھے نون لیگ کے قائد نواز شریف لاہور کے حلقہ این نیم ایک سو تیس سے میدان میں اتریں گے تحریک انصاف کے باری کے کاغذات نامزدگی میہ والی سے جمع کرا دیئے گئے ایم چیپن پیپنز پارٹی بلاور بٹر زرداری کے این نیم ایک سو اٹھائیس لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ایم کیو پاکستان کے فاروق سرطان نے این نیم دو سو چالیس سے کاغذات جمع کرائے اس تحقاب پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر ترین نے این نیم ایک سو پچپن سے کاغذات جمع کرائے کہا کے دعا ہے کہ صحیح وقت پر پورے پانچ سال کے لیے تگڑی حکومت بنے خواب مخلوط ہی کیوں نہ ہو پیپنز پارٹی کی یوسف رضا گلانی نے ملتان سے کاغذات جمع کرائے تحریک انصاف کی رانوما زرتاج گل نے مخصوص نشست کے لیے کاغذات جمع کرائے تحریک انصاف کی کارکون سنم جاوید مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گی سنم جاوید کی والدہ نے کہا کہ وہ خود بیٹی کی انتقابی مہم چلائیں گی افسوسناک بات ہے کہ بیٹی اور دامات جیل میں ہیں خوشی ہوتی کہ وہ خود انتقابی مہم چلاتے پیچے ایرانوما عثمانڈار کی والدہ ریحانہ انتیاز نے پنجاب اسیبلی کے حلقے پی پی چھالی سے کاغذہ جمع کرائے تحریک انصاف کے صدر پروے جلائی کی اہلیہ کو گجرات میں آروں کے گیٹ پر رکھ دیا گیا مونس علائی کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ اپنے کاغذہ جمع کرانے آروں آفیس گجرات پہنچی تو پولیس اور ریٹرننگ آفیسر نے اندر سبتالہ لگا دیا فواد چودری کے بھائی فیصل چودری نے بتایا کہ ان کے بھائی فراز چودری کو جیلم سے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ فواد چودری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کرانے سے متعلق شکایات کا نوٹس لے لیا چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر، چیف سیکیٹریز اور آئی جیز کو خط لکھا کہ الیکشن کمیشن کو اہم امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کرانے سے متعلق شکایات محصول ہوئی ہیں اس پر خانون کے تحت ایکشن لیا جائے اور کمیشن کو اس ایکشن سے متعلق آگاہ کیا جائے انٹیرم حکومت ہے، عدالتیں کھلی ہیں، انتظامیاں موجود ہیں ان سے ریلیف مانگیں اگر میرے ساتھ کوئی گلہ ہے میرے پر قانونی کاروائی کریں جس مرضی فورم پر جا کے انکواری کروالیں کہ میرا ان چیزوں سے کیا تلق ہے میں اس قسم کی گھٹیہ سیاست نہیں کرتا مسلم لیگ نون کے رانوما خاجہ عاصف نے عثمان ڈار کے گھر پر پولیس شاپے میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا کہ گھٹیا سیاست نہیں کرتے، ان سے کوئی گلہ ہے تو ان کے خلاف جس فورم پر چاہے انکواری کروالیں بدقسمتی ہے کہ ایسے الزامات نگائے جا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لڑنا ہے تو انتخابی میدان میں مقابلہ کریں چیئرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز پرویس خرک کا کہہ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت آزم خان چلا رہے تھے آزم خان ہی پنجاب خبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں آئی جیز اور چیف سیکیٹریز لگاتے تھے جس بیروکریٹ کو اختیارات دیئے آج وہی وعدہ معاف گواہ بن گیا آزم خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا عثمان بزدار پی ٹی آئی میں تھے ہی نہیں انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا بزدار کو وزیر آرہ بنانے کی بانی پی ٹی آئی کے منطق سمجھ نہیں آئی بانی پی ٹی آئی کو پنجاب میں وزارت آلہ کے لیے ایسا بندہ چاہیے تھا جو ہاں میں ہاں ملائے بتائیں ہائی کوٹ میں کہاں کرپشن ہوتی ہے ثبوت دیں ہم خود کو صاف کریں گے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر پشاور ہائی کوٹ میں سمات کے دوران چیف جسس پشاور ہائی کوٹ کے ریمارکس ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے بورڈ ممبر نے کہا ہم نے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ریپورٹ بنائی جسس ابراہیم نے ریمارکس دیئے کہ جو بھی جج کرپشن میں ملوث ہو اس کے خلاف کا روائی کریں گے خود ان میں کوئی خرابی ہے تو بھی بتا دیں خدا کی قاسم اپنے خلاف بھی لکھیں گے اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ ریپورٹ واپس لیں اور لکھ کر دیں ریپورٹ میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عدلیہ کرپشن میں دوسرے نمبر پر ہے اس ریپورٹ سے عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے بورڈ ممبر نے کہا کہ سر آپ ریپورٹ پڑھ لیں چیف جسس نے کہا آپ نے ریپورٹ دی ہے وہ خود اس ریپورٹ کو دیکھ لیں گے سمات پندرہ جنوری تک ملتوی چودری فیبلی کی شگر بلز کا چینی کی زخیرہ اندوزی اور بنی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف فیب بی آر کا ٹیکس چوری پر شگر بلز کے لاہور آفیس پر چھاپا مونس الائی اور پرویز الائی خاندان کی شگر بلز کی الیکٹرونک ڈیوائسز اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا ذرائع کے مطابق شگر بلز پر بنی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں جو پرامل اتجاج کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں وہ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں آئی ٹین میں موجود خواتین کو منتظمین کے سپورٹ کر دیں بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف کیس میں اسلام آدھائی کوچ کی ہدایت ہیومن رائٹس کمیشن کے عوددار نے عدالت سے شکایت کی کہ ہماری بچیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بسز میں ڈالا گیا سیریا صحافی حامد میر نے بتایا کہ وفاقی مزرعہ اور آئی جی نے پریس کانفرس میں کہا کہ تمام خواتین کو رہا کر دیا گیا وہ ویمن پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس نے ان سے بھی بدتمیزی کی موبائل فون چھین لیا چیف جیسس نے آئی جی سے کہا کہ صحافی اگر آئے تو ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے خیبر پختون خواہ حکومت نے نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف لازمی قرار دے دیا دلہا اور دلہن دونوں حلف کے پابند ہوں گے نکاح نامے میں کیش منقولہ و غیر منقولہ اجائدات کی صورت میں حق مہر کی تفصیلات بھی درج کرنا ہوں گی صبح حکومت نے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس میں ترمیم کر دی اعلامیہ کے مطابق نکاح نامے پر دلہا دلہن ان کے مقلہ گواہوں اور ریجسٹرہ کے درسخت ہوں گے حضرت لال شہباز خلندر کی درگاہ سے ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا چوری ہونے کا انکشاف نگرہ وزیر عقاف عمر سمرو کا درگاہ کے منیجر کو موطل کرنے اور انٹی کرپشن کو مخدمہ درج کرنے کا حکم سونا فوری بازیاب کرنے کی ہدایت ترجمان وزیر عقاف کا دعویٰ ہے کہ انکوائری کمیٹی کے سامنے منیجر زبیر بلوچ نے چوری کا اطراف کیا ہے درگاہ سے ایک ماہ میں ایک کروڑ تئیس لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو تریسٹھ روپے کے نظرانہ دیا گیا سونا چوری ہوا زبیر بلوچ ریٹا ہونے کے قریب ہیں اور کئی سال سے نظرانہ باکس کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے لاہور میں کرسپس پر شاپنگ سینٹر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت لاہور ہائی کوچ کا بند روڑ سے ملقہ سو اس روڑ کھولنے کا حکم سموکی روک تھام سے متعلق کیس میں عدالت نے کہا کیا سیزن گزرنے کے بعد سموکی روک تھام پر کام شروع کریں گے روف ٹاپ گارڈننگ پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ال ڈی اے پروجیکٹ کے لیے باہر سے کنسلٹنٹ لیے جائیں تو بہتر ہے تمام اقدامات کے باوجود لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فیرست رہا غازہ پر اسرائیلی حملے جاری 48 گھنٹوں میں تقریباً 400 فلسطینی شہید 734 زخمی اسرائیل کا شجائعہ پر قبضے کا دعویٰ خان یونس کے یوپی اسپطال کے قریب بمباری 55 فلسطینی شہید غازہ میں وزارت سیحت کے داریکٹر کے گھر پر حملہ ڈاریکٹر زخمی 13 سالہ بیٹی شہید اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی اسرائیلی فوج کی غازہ میں مزید فوجیوں کی علاقت کی تصدیق زمینی آپریشن میں علاق فوجیوں کی تعداد 149 ہو گئی اقوائے متحدہ نے غازہ میں جلت قہت پڑھنے کی واننگ جاری کر دی کہا پانچ لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو تباکن بھوک اور افلاس کا سامنا ہے سلامتی کاؤنسل میں غازہ میں جنگبندی سے متعلق قراردات پر ووچنگ ایک بار پھر مواخر ووچنگ آج کرائے جانے کا امکان انتخابی زافتہ اخلاق کی خلاف فرضی الیکشن کمیشن کی امیدواروں کو اتوار تک ہورڈنگز ہٹانے کی ہدایت ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی امیدواروں کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے اشتہاری ہورڈنگز لگا گئے ہیں اتوار تک ہورڈنگز نہ ہٹائے گئے تو مانیٹرنگ کمیٹی ان کو ہٹا دے گی متعلقہ امیدواروں کے خلاف زافتہ اخلاق کے مطابق کاروائی بھی ہوگی اسلام آباد کی عدالت میں مانی پی ٹی آئی اور مشاہ بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کے اس کی سماعت مشاہ بی بی پیش نہیں ہوئی وکیل نے بتایا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے آرڈر کیے تھے کہ جیل ٹرال ہوگا مشاہ بی بی اس سب جیل پہنچ گئی عدالت نے بعد میں بتایا کہ جیل ٹرال نہیں ہو رہا حاضری سے سسنا دیا جائے عدالت نے حاضری سے سسنا کی درخواست محضور کرتے ہوئے سماعت دو جنوری تک ملتبی کر دی نگرہ وزیراعلا سندھ کی سائٹ کے علاقے کو الگ سے پانی کی لائن دینے کی ہدایہ کراچی کی ترقیتی سکیم سے بتعلق اجلاس میں کہا سنتی علاقوں کے لیے پانی کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے نگرہ وزیراعلا نے کراچی کی سڑکوں کی استرکاری کرنے اور نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے پہلے نکاح سے آپ کے سسٹم کا ٹھیک کرنے کی ہدایت کی نگرہ وزیراعلا پنجاب موسیٰ نقمی نے لاہور میں کیپٹن کرنل شہر خان شہید فلاہور کا افتتا کر دیا کہا فلاہور کی تکمیل سے شہریوں کو ریلیف ملے گا وزیراعلا پنجاب کا چنر اسپطال لاہور کا بھی دورہ مریضوں اور تیمارداروں کی سی تھی اسکین کی ریپورٹ تاخیر سے ملنے کی شکایت پر ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کی ہدایت پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی کا نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کہا نگرہ حکومت کی جانت سے نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس کا اجرا حدود سے تجاوز ہے آرڈیننس سے ہائی کورٹ کی حدود محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہائی کورٹ کے اختیارات پر بیڑیاں ڈالنا غیر آئی نہیں ہے پنجاب میں رنگ گورا کرنے والی کریمز اور انجکشن لگانے والے غیر قانونی پالرز کے خلاف ٹیک ڈاؤن ہوگا نگرہ وزیر سیحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ کئی بیوٹی پالرز رنگ گورا کرنے والے انجکشن لگا کر لاکھوں روپے کبا رہے ہیں یہ انجکشن پاکستان میں ریجسٹر نہیں نہ ہی ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت ہے غیر قانونی بیوٹی پالرز نے اپنے کریمز بھی بنا رکھی ہیں جن کی سیٹیفیکیشن نہیں ایسے کلینک سیل ہوں گے مالکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جنوبی وسیرستان میں زیر تعمیر تھانے پر فائرنگ سے پانچ مزدور جام بحق ایک زخمی پولیس کے مطابق فائرنگ گزشتہ رات نامانوم افراد نے کی لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ ایسپتالوانہ منتقل واقعی تحقیقات جاری پشاور میں روہ سال دہشتگردی کے پچاس واقعات میں افغان باشندے ملوث نکلے سی ٹی ٹی کی رپورٹ کے مطابق روہ سال 66 افغان دہشتگردوں کو گریفتار اور 6 افغان دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا اس سال بھتاکوری کے 8 واقعات میں بھی افغان شہری ملوث تھے 14 افغان بھتاکور پکڑے گئے گزشتہ سال دہشتگردی کے 19 واقعات میں افغان باشندے ملوث تھے ریگلر حدس کیم میں درخواست جمع کروانے کا آخری دن 66 ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں 28 دسمبر کو آزمین حج کی قرآن دازی کی جائے گی ترجمان مذہبی امور کے مطابق ریگلر حدس کیم میں کوٹے سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں سپانسرشپ سکیم کے تحت درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ میں 31 دسمبر تک توسیر انتظامات بروقت مکمل کرنے کے لیے 31 دسمبر کے بعد تاریخ میں مزید توسیر نہ دینے کا بھی فیصلہ لاہور میں ادھکارہ میرہ کے گھر میں مبینہ چوری کا مقدمہ دا جیف آی آر کے مطابق میرہ کے ڈرائیور نے گھر سے اسی لاکھ کا ڈائیمنڈ اور بیس لاکھ کی گھڑی چورا لی ادھکارہ میرہ کا دعویٰ ہے کہ گھڑی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے چوری کی واردات کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھی بھارت میں کورونا کے نئے سب ویرینٹ جے این ون کے 26 کیسز ریپورٹ 24 گھنٹے میں کورونا کیسز کی تعداد 328 ہو گئی کیرلہ میں کورونا سے ایک شخص خلاک ہو گیا برطانوی وزارت داخلہ فیملی ویزا کے لیے کمس کام تنقا کی حد 38,700 پارنڈ سے پیچھے حد گئی برطانوی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ کی دساویزات کے مطابق اب کم از کم تنقا کی حد 29,000 پارنڈ ہوگی برطانوی وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں فیملی ویزا کے لیے تنقا کی حد 38,700 پارنڈ مقرر کرنے کا کہا تھا ملبرن میں وکٹوریا 11 کے خلاف دو روزہ پریکٹس میچ کے پہلے دن پاکستان نے آٹھ فکٹو پر 320 رنز بنائے سعود چکین نے 70 رنز کیننگز کھیلی رزوان اور سلمان علی آغا نے نس سینچریاں بنائی بابر آزم بیٹنگ کے لیے نہ آئے وکٹوریا 11 نے ایک وکٹ پر 47 رنز بنا دیے اور اداکار زاہد احمد کا منفی کردار نبھانے کا تجربہ کیسا رہا اگر بیوی نے دوسری شادی کی اجازت دے دی تو کیا کریں گے جانے کے لیے دیکھئے پروگرام ہسنا منا ہے آج رات گیارہ وجے صرف جیو نیوز پر موسیقی